ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں ایک پرانا مندر تھا لوگ کہتے تھے کہ اس مندر میں ایک پریت آتما کا باس ہے جو رات کے سمیں وہاں آتا ہے گاؤں کے لوگ سوریہ است کے بعد اس مندر کے پاس جانے سے ڈرتے تھے ایک رات گاؤں کا ایک ساسی یوک روہیت اس مندر کی سچائی جاننے کے لیے وہاں گیا جیسے ہی وہاں مندر کے پاس پہنچا اسے تھنڈی ہوا کا جھوکہ محسوس ہوا مندر کے دروازے پر ایک پرانی جنجیر لٹکی ہوئی تھی جو اپنے آپ ہل رہی تھی روہیت نے ہمت جھٹائی اور مندر کے اندر قدم رکھا مندر کے اندر اندھیرہ تھا اور کیول چاند کی روشنی سے کچھ کچھ دکھائی دے رہا تھا اچانک اسے ایک دھیمی سی آواز سنائی دی جیسے کوئی رو رہا ہو روہیت نے آواز کی دشاں میں قدم بڑھائے اور دیکھا کہ ایک سفید ساڑی پہنے ایک مہیلا مورتی کے پاس بیٹھی تھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہیں دھیرے دھیرے رو رہی تھی روہیت نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو تم مہیلا نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی اور روہیت کی اور دیکھا اس کی آنکھیں لال جل رہی تھی اور چہرہ بھیانک تھا روہیت کا دل تیجی سے دھڑکنے لگا مہیلا نے کہا میں اس مندر کی رکشک ہوں جو بھی یہاں آتا ہے اسے میں اپنے ساتھ لے جاتے ہوں روہیت نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیر جیسے جمین سے چپک گئے تھے مہیلا دھیرے دھیرے اس کی اور بڑھنے لگی روہیت نے اپنی پوری طاقت لگائی اور کسی طرح مندر سے باہر بھاگ نکلا جب وہے گاؤں پہنچا اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر ایک عجیب نشان تھا جو پہلے نہیں تھا اس دن کے بعد روہیت نے کبھی بھی اس مندر کی اور رکھ نہیں کیا